وزیراعظم کیا چیف جسٹ و پاکستان سے ملاقات کا امکان وزیر قانون اور اٹرنی جنرل بھی ساتھ ہوں گے انٹیلیجنس ایجنسیز کی عدیہ میں مبجنہ مداخلت پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ متبقے خط کی آئینی اور قانونی حیثیت پر غور کیا جائے گا اٹرنی جنرل نے گزشتہ روز اجلاس سے پہلے چیف جسٹ سے ملاقات کی خط کے معاملے پر تفصیلی گفتگو غیر رسمی باتچیت میں منصور عثمان نے عددیہ میں مبجنہ مداخلت کو سنجیدہ معاملہ قرار دے دیا سپریم کورٹ بار سمیت ملک بھر کی بار کاؤنسلز کا معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک چار شیٹ ہے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھائے تحفظ یقینی بنایا جائے خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان کو نل انوائٹ ڈیکلیئر کرے اور خان صاحب کی فورا رہائی ہو منصف ہی انصاف مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی نے ججز کا خط چار شیٹ قرار دے دیا فوری ایکشن کا مطالبہ معاملہ ایوانوں میں اٹھانے کا اعلان بیرسٹر گوھر بولے اگر فوری کاروائی نہ ہوئی تو عدلیہ پر سے عبام کا اعتماد اٹھ جائے گا عمر ایوب نے کہا خد سے واضح ہے نشانہ صرف بانی پی ٹی آئی تھے سپریم جوڈیشل کیونسل ایجنسیز کے نہیں ججز کے محاسبے کا فورم ہے لیگی سینٹر ارفان صدیقی کا رد عمل بولے پانچ برس تک جسٹس شاکت صدیقی کے حق میں ایک لفظ بھی نہ بولنے والوں کے زمیر اچانک یوں جاگ گئے وظاہر نو مئی کے مجزمان کے تحفظ کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے دباؤ ڈالنے والے کرداروں کو سزا دینے کا اختیار انہی ججز کے پاس تھا ساد رفیق بولے سنا ہے لوگوں کے زمیر جاگ رہی ہیں مبارک ہو مشام حملے کے مجرموں کو کٹہرے ملائیں گے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی سیاسی اور عسکری قیادت کا عظم ام دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عیادہ وزیر آزم کی زیرے صدارت اجلاس میں بشام حملے کی مضمت چینی باشندوں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کا فیصلہ پوری طاقت سے دہشتگردی کا مقابلہ کریں گے پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غر ملکی کا تحفظ یقینی بنائیں گے آرمی چیف کا وعدہ صدر مملکت کی چینی سفارت خان آمد بشام حملے میں ہلاکتوں پر حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تازیت کہا مضبوط ہوتے پاک چین تعلقات دشمن سے برداشت نہیں ہو رہے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کا مرکز افغانستان میں ہے افغان حکام ٹھکانوں سے واقف ہے مگر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی پاکستان عالمی برادری سے اچھے تعلقات کا خواہش مند لیکن قامی مفات عوام کے تحفظ اور ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر اعظم کا اشائیہ سے خطاب غزہ میں جنگ بندی کی قراردات پرمل درامت کا مطالبہ مظلوم کشمیروں کی مکمل حمایت قیادہ پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشستوں پر سات امیدوار بلا مقابلہ منتخب پرویز رشید اہا چیما تلال چودری موسی نقوی کامیاب سنی اتحاد کاؤنسل کے راجہ ناصر عباس حامد خان بھی سینٹر بن گئے سیٹ ایجسمنٹ نہ ہونے پر پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض فائزہ ملکی کامیابی کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل سے رابطے پر غور ایمکی ایم کا سن سے آزاد امیدوار فیصل وابڈا کی حمایت کا فیصلہ قاتل دور کا خونی کھیل پتنگ بازی نے کئی معصوم بچوں طالب علموں اور لیکچرار کے زندگی کی دور کار دی مگر پتنگ بازی کرنے والے باز نہیں آتے صرف لہو میں روان سال تین بچوں سمیت چھے افراد لکمہ اجل بن چکے کسی کو سزا نہ ملی گلے پر دور پھرنے سے جانبہق فیصلبات کے آصف اشفاق کی ماں بیٹے کو یاد کر کے روتی ہے کراچی میں دھاتی دور سے گلہ کٹنے کے واقعات کے بعد پولس سکریک ڈاؤن کا فیصلہ بچوں کو پتنگ بازی سے دور رکھیں شہریوں کا والدین کو مشورہ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ گھر کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے یہ پتنگ بازی کرتے رہتے ہیں یہ نقصان دیں تو والدین کو نظر رکھنی چاہیے ان پر اس چیزوں پر ان کو روکنا چاہیے پتنگ بنانے والوں گورمنٹ روک سکتی ہے نہیں روک سکتی لیکن ہم تو روک سکتے ہیں اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں اوروں کے بچوں کے محلے کے بچوں کو روک سکتے ہیں شہریوں کو قاتل ڈور سے بچانے کا مشن وزرالہ پنجاب نے موٹر سائیکلوں پر سیفٹی وائر کی تنصیب کی مہم شروع کر دی شہریوں میں مفت تقسیم مریم نواز کا انٹی نارکاٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق تین پولی سٹیشن بنانے کی منظوری دے دی موٹر ویکلز کی ریجیشن پلیٹس کا بیک لاک ختم کرنے کی ہدایت محکمہ لائف سٹاک کو گوشت اور دودھ کی چین کو برامت بڑھانے کا ٹارگٹ ٹوبا ٹیک سنگ میں قتل کی لرزہ خیز وعداد باپ نے بیٹے سے مل کر اپنی بیٹی کو موت کی گھات اتا دیا خاموشی سے تتفین بھی کر دی باہی سالہ ماریا کو موپر تکیہ رکھ کر مارنے کی ویڈیو منظر آم پر آگئی کمرے میں موجود شخص دونوں کو روکتا رہا صفاق باپ نے قتل کرنے والے بیٹے کو پانی بھی پھلایا پولیس کا ایکشن دونوں مرکزی معظم گرفتار مقتولہ کے دوسرے بھائی کی درخواست پر حاضر کو شائی کراچی کے اورنگی ٹاؤن پیر آباد میں تین افراد کی گھر میں گھس کر فارنگ افتاری کرتی خاتون جانبھاک بچی زخمی پولیس کے مطابق واقعہ رشتے کے تنازع پر پیش آیا مزید تحقیقات جاری فیصلبات میں مبینہ چھ چھاڑ پر خاتون کا اندہائی اقدام بیٹ شیٹس فروغ کرنے والے شخص پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی شوکت بری تنہا جھلز گیا علائیڈ اسپتال منتقل مقدمہ درش کر لیا گیا خیرپور میں گھدستہ روز لاپتہ ہونے والے تین بچوں کی لاشیں گھر میں رکھی پیٹی سے مل گئیں پانچ سالہ مہناس چار سالہ مدد علی اور دس سالہ عارف کو مقالفین نے قتل کیا ورسہ کو شک لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں کراشی میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ سکھن میں مسلح افراد نے فریکٹری کی کیش من لوٹ لی ایک کلور اٹھاسی لاکھ روپے شین کا فرار کورنگی انڈسٹرل ایریا میں بھی ڈاکوں نے تاجر سے پچاس لاکھ روپے شین لیے واقعے کا مقدمہ درش لاہور کے علاقے شادباغ میں موٹر سائیکل سوا ڈاکوں کی واردات شہری سے ڈھائی لاکھ روپے لوٹ کر فرار واقعے کی کلوز ساکٹ فوٹیج منظریان پر آگئی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی ایرانی صدر سے ملاقات ابراہیم ریسی کی مضاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان سے برطان دی حمد صرف ڈیویڈ کیمران کا ٹیلی فانک رابطہ غزہ کی صورتحال اور امداد کی ترسیل پر تباہ دے خیال امریکی ریاست الانوائی میں چاکوس حملے میں چار افراد حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے پولیس سے مطابق ایک کی حال ہے تشویشناک ہے حملہ آور کو گرفتار کر دیا گیا حملے کی محرکات کے بارے میں تفتیش جاری ہے نیوزرنڈ کے خلاف سیریز سے پہلے قومی ٹیم کا کاکول اکیڈمی میں فیزیکل فٹنس کیم دو کلومیٹر دارڈ میں ارفان اللہ نیازی سب سے آگے نکل گئے آزم خان ڈیڑ کلومیٹر پر ہی ہاپ گئے بابر آزم آج کیم جوائن کریں گے پی سی بی اور پاک آرمی کے ٹرینرز کھلاریوں کو چیلنجز کے لیے تیار کریں گے ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع پشاور کوئٹہ اور لاہور سمیت کئی علاقوں میں بادل برس پڑے محق میں موسمیات کے اندہ ہفتے سلسلہ جاری رہنے کینیا کے جنگل میں دھول اڑاتی گاڑیوں کے مقابلے سفاری ریلی کے شیک ڈاؤن میں فن لینڈ کے روون پیرا کو بردری حاصل اور سہری کا سما خصوصی ٹرانسویشن میں غزوہ بدر کے بہادری کے قصے بیان کیے گئے علماء کرام نے بدری صحابہ کی عظمت پر یرمان افروز گفتگو کی فرسی الدین صحر وردی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوے حدیعہ نات پیش کی